ایک بار سے بھگوان کا سفتی تیجو میں ہوا تھا لوگوں نے اس سے بھگوان کا سفتی کا اپمان کیا تو پورا پانی پانی ہو گیا تھا کہتے ہیں نا بھگوان کے آدیش کے بینا ایک پتہ تک بھی ہلا نہیں جاتا اور ہر سال بھگوان ہمارے لیے نئی نئی خوشیاں لے کے آتے ساہید یہ بھگوان کا آدیش ہی تھا جو ہم دو دوست نکل پرے بھگوان سے ملنے کے لیے اور لوگ کہتے ہیں بھگوان پروتوں کے اوپر جنگل کے پاس رہتے ہیں اور ہم نکل پرے وہیں پر ہلو گائز ویلکم بیک ٹو چینل این انادر بلوگ تو آس گائز میں بہت سامنے کے بعد بلوگن چالو کر رہا ہوں اور آپ سبھی کو پتا ہے یہ آس مہا سیبراتری ہے اور مہا سیبراتری کیوں ماناتا ہے میرا دوست بتائی گا ہم کو نہیں آتا ہے بہت 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 کسی بھگوان کا بڈے ہے ہاں ہو سکتا ہے ہم کو پتا نہیں پر پوزہ کرنے آگے ہم لوگ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ماندیر کی روڑ کس طرف جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں پتا نہیں دوچو گیٹ ہے ویلکم ویلکم کہا جائے گا دو طرف سے ہی ویلکم کیا جا رہے ہیں کہ جائے گا بھائی تو یہاں سے تو ہم لوگ پہلی جا چکے ہیں یہاں سے جاتے چاہا نیا رسطہ ترائی کریا بہت اوپر ہے پر ہم نے آدھا رسطہ تک اسکوٹی لے کے آئے تو اینا تھکنی رہے اب یہاں سے تو پورا ہی داؤن ہے کیا ہوگا پتانے بھائی یاس کیا لیا ہے تھنکلین ان یوزد اس بین تو چلتے ہی جگہ پہ ڈیو 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 ډیو ڈیو 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 ملانے والا وہ ساید آگے میں ہوگا چلتے وہاں پر پورا پاؤ تو ختم ہو چکا ہے درہ دے دیکھے جوتا ہے کیا ہے پتہ نے کھالی پاؤ چل رہے جیسا لگ رہا پورا پتھر نیچے سے گھوچ رہے گھوچ رہے ہمیں پھر پوستے پوستے ہلوہ ٹائٹ ہو چکے ہیں نہیا اولہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا جیسا لگ جا ہے یہاں سے پشینہ کا بون گی رہے ہیں ہمیں پھینلے ہمیں پوست چکے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ آ رہے تھے اس پویدر استان پر بھگوان کا درشن کرنے کے لئے اور اپنی منکامنے پوری کرنے کے لئے کسی نے خوب کا ہے اگر آپ سچے من سے بھگوان سے کچھ بھی مانگونا وہ پورا ہوئی جاتا ہے کیوں نہ میں اپنے لئے بھی مانگو اور ہم تھک کے چور ہو چکے تھے اور ان کا مستی کچھ اور نیکس لیبل کا تھا ہمیں پورا مزا آ رہا تھا کیونکہ ہم نے مہادیف کا درشن کر لیا اور لوگ آ رہے تھے اس خطرناک رستوں سے مہادیف کا درشن کرنے اور اتنی لمبی ٹریکنگ کرنے کے بعد آپ کو کھانے میں کھچری مل جائے نا تو بات ہی کچھ اور ہے اور یہ مہادیف مہادیف کا پریشاد جو تھا اتنے میں تھوڑی رکنے والے تھے ہم پھر ہم گئے ایک نئے ویکتی کو لیا اس کے بعد چلے گئے کچھ نئے جگہ پہ اور کچھ نیا دیکھنے ویسے میں آپ کو بتا دوں ہمارے یہاں پر سیوراتری بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اور بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں ان ٹریفک کو دیکھ کے آپ کو پتا چلی جا رہا ہوگا ویسے یہ ہمارا سیکنڈ لوکیشن تھا اور اس لوکیشن کا مجھا لیتے ہوئے ہم اور ٹریفک اتنا تھا کی کیا کرے کیا کرے پتا ہی نہیں چل رہا تھا اور یہ لوگ پہلے ہی نہیں چکا تھا بہت زیادہ بھیر ہے اور ہم لوگ وہاں سے نکلتے ہیں نکلتے ہیں ہم لوگ کا حلوہ ٹائٹ ہو چکے ہیں اور میرا دوست لوگ کا حالت دیکھ سکتے ہیں پھر سیپے تھا کالا ہوتا ہے کیسا لگ رہے بھائی اچھا نہیں لگ رہا سیوے سیوہ آتا تھا تھا اچھا لگتا ہے بھی تھوہ دھوٹر میں ٹائمہ گرم گرم اوپر سے راستے میں جب آتے ہیں جب اتنا ہوتا ہے کہ کیا باتا ہے یہ ہے جو ہلمت لگتا ہے جو ہلمت لگتا ہے دڑا بھائی اچھا ہمwen یہ ہے ہمTON یہ ہےере picks دیکھا کامدر پردان ڈیک tąکہ بھوتا ہے اتنی دور آکے بہوان کا پوجہ کرنا اور بہوان کا درشن ملنا اس میں تو الگی مجھے گا سہپہی کنے کرے اپنے کیوں دیا بابا ڈلاتے بابا سے نہیں دیتے تو بابا الڈتا سودا سوے ملا کیلہ کر رہی تھے کیا فیڈا کیلہ کر رہی تھے کیا فائدہ وہ گنڈا بات ہے بابا گنڈا چاہاں اچھا بات ہے یہ نہیں نہیں ہی تو سب سے لے رہے ہیں اگر آپو رہے ہیں بابا آپ آنے سے نا دودھ دے رکھتے مات دیور دوھتojیے آب یا میں وہ آ رہے ہیں ڈیٹر نہیں نا کہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا ہے بابا وہ تو دے دیا ہم نے جو دے دیا دے دیا ہوا ہاں کتنا دیا بابا پچاس رو پیسا لے سب ہی سن لے رہے نا بابا ہمیں پیسا یہ کچھ نہیں ہوتا ہے بابا کیار سے یہ تھوڑے ہی کہ سو دو پچاس دو ہی ہے اتنا دو سمجھے یہ تھوڑے ہی ہوتا ہے بابا کہاں سے آئے آپ اتر پردیس اتر پردیس کیا اتر پردیس کلاس آسرم ہم آسرم کا ساتھ ہوئے ایسا نہیں ہے آسرم کا نا بابا یہاں میں کیسے پیچانا جاتے کہ اگوری کون ہے یہ بابا بولینات کا کرپا ہوا آدیس ہوا ہمیں پتا چلا کہ وہاں پر ایک سی بھگوان کا ایک سکتی پرکٹ ہوا ہے لوگوں نے سی بھگوان کا سکتی کا اپمان کیا تو پورا پانی پانی ہو گیا تھا جی 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 سمجھے باہر آیا تھا باہر آگیا تھا جی جی اس کے باب جود جو ہے پھر وہی سیڈلنگ کا پوجا ہوا تب جا کے وہ پانی کم ہوا سمجھے سو بھائیس پوجا ہوجا سب کچھ ہو چکا ہے اور بابا کا دکھ درد سن کے بھی پورا بابا سے کیا بلتا تھا ہفتہ لے رہا تھا بابا سے ہفتہ مجھے آگیا دیکھ کے مجھے آگیا پتو ہوتا تھا اور بھی مجھے آگیا تھا سواد یہ دنیا جل رہا ہے کام کروڑ لوگ وہ اہنکار سے جل رہا ہے دنیا نہیں جل رہا ہاں منوشیہ جل رہے تو اس سے بچنے کے لئے پرماتنہ ماتا اور بہنوں دھا اس لئے بھارت میں دیبیو کی پوجا ہوتی ہے ہوتی ہے کی نہیں سب سے زیادہ تو ماتا اور بہنوں کے ہاتھ میں جان کا کلس دیا جس کلس یہ کلس سے پانی نکل رہا ہے یہ پانی نہیں ہے بس جان کا کلس جان سننا سننے سے اندر کمبکرن میں جب سوئی ہوئے جاگ جاتے اگر اچھا لگے تو لائک کامنٹ سبسکرائب کر دینا لیواللوووواللوو واللوواللووواللوو